مولانا فضل رحمان کی جنہوں نے نیا سیاسی پنڈورا باکس کھول دیا سما کے پروگرام ندی ملک لائیو میں انٹیویو کے دوران بڑے بڑے انکشافات کیے کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ادم اعتماد کی حق میں نہیں تھا ایسا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے سب جماعتوں کو کرنے کا کہا اور یہ تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی یہ بھی انکشاف کیا کہ حکومت ملنے کے بعد شہباز شریف کسی موقع پر استیفہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے مولانا فضل رحمان نے حالیہ عام انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا کہا اس سے فائدہ نون لیگ کو ہوا موجودہ پارلیمان کا کوئی مستقبل نہیں لوگ صرف ایوانوں میں بیٹھ کر مراد کے مزے لیں گے اصل فیصلے تو کہیں اور ہوں گے شہباز شریف میرے پاس آئے تو میں نے آپوزیشن میں بیٹھنے کا کہا مگر وہ خاموشی سے چلے گئے افوا ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ دی گئے شاید اسی لیے وہ وزیر آزم نہیں بن رہے سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں مولانا فضل رحمان نے انٹرویو دیا نیا پنڈورا بکس کھول دیا بڑے بڑے انکشاف کیے کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا ایسا جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید نے سب جماعتوں کو کرنے کو کہا اور یہ تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی کسی بھی موقع پر استیفہ دینے کو تیار نہیں تھے مولانا فضل رحمان نے حالیہ عام انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا کہا اس سے فائدہ نون لیگ کو ہوا موجودہ پارلیمان کا کوئی مستقبل نہیں لوگ صرف ایوانوں میں بیٹھ کر مراعات کے مزے لیتے رہیں گے اصل فیصلے تو کہیں اور ہوں گے شہباز شریف میرے پاس آئے تو میں نے آپوزیشن میں بیٹھنے کا کہا مگر وہ خاموشی سے چلے گئے افوا ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ دی گئے شاید اسی لیے وہ وزیر اعظم نہیں بن رہے اسٹیبلشمنٹ الیکشن کو شفاف سمجھتی ہے تو پھر نومئی کا بیانیاں دفن ہو گیا نومئی واقعات کی مدعی اسٹیبلشمنٹ ہے معاف کر کے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں یہ آرمی چیف سے پوچھنا چاہیے مولانا فضل رحمان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی کہا ریاستی اداروں کا احترام ہے مگر وہ سیاست میں کیوں آتے ہیں واضح کر دیا کہ ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک یہ تیہ نہ ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی سرکار نہیں ہوگا انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس احتجاج کے نتیجے میں انقلاب آئے گا اسٹیبلشمنٹ الیکشن کو شفاف سمجھتی ہے تو پھر نومئی کا بیانیاں دفن ہو گیا مولانا فضل رحمان کی جانب سے یہ کہا گیا نومئی واقعات کی مدعی اسٹیبلشمنٹ ہے معاف کر کے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں یہ آرمی ٹیپ سے پوچھنا چاہیے مولانا فضل رحمان کی جانب سے مزید کہا گیا ریاستی اداروں کا احترام ہے مگر وہ سیاست میں کیوں آتے ہیں واضح کر دیا کہ ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک یہ تیہ نہ ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی سرکار نہیں ہوگا انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ اس احتجاج کے نتیجے میں انقلاب آئے گا فیضہ ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے آپ کے خیال میں اس داندلی کا فائدہ نونلی کو ہوا ہے بظاہر تو فائدہ ان کو ہوا ہے آپ نے کہا ہے نواز شریف نیاز سیاسی لادلا ہے لاہور والی ان کی سیٹ کے مطلق آپ کیا کہیں گے افواہ یہی ہے کہ ان کو دی گئی ہے میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا عدم اعتماد کی تحریک پیپر پارٹی چلا رہی تھی میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمہ نے عمران خان کو بچا لیا کیا اس وقت جنرل باجوہ جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کی ایم اور باب پارٹی در آ چکے تھے حضرت وہ بلکل رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بنایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے آپ واقعی صحیح صحافی ہیں آپ نے بات نکاری لیے ان سے آپ تکیہ تشریف لائے تھے سامان شریف پھر آپ نے کہا کہا میں نے کہا جی آپ اپوزشن میں بیٹھے ہیں حق تو یہ ہے پھر انہوں نے جواب کیا دیا چلے گئے بغیر جواب دیا میں تو اس طرح کے حکومت بنانے کی جو حکمت عملی ہے اس کو کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں کہہ رہا لیکن یہ ہے کہ اگر انہوں نے فیض تک کیا ہے تو یہ اس کے اچھے بارے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے سارا ایکسرسائز نتیجے میں یہ ہے کہ جو وہ چاہے وہ اسمجھے بھی آئیں گے اصل اعتراض میرا اسٹیبلیشن کے اوپر ہے اور میں انہی کے پر دعویٰ کر رہا ہوں تو اگر وہ کہتے ہیں کہ دان جی نہیں ہوئی تو پھر یہ میں الزامن ان کو کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کمانا یہ ہے کہ آپ کا نو مہین وارا تو معاہدہ بات تو گئی پھر آپ کیجئے کیا ماف کر کے آگے بڑھ جانا یہ بہتر پولیسی ہو سکتی یہ تو چیف حافظ عربی صاحب سے پوچھنا چاہیے اس وآل تو ان سے لگتا ہے میرا زکیہ تعلق ہے اس کا سیاست بھی کیوں آتے ہیں ہم ان کا احترام کریں گے وہ ہمارا احترام کریں ہم ان کو سپورٹ کریں گے وہ جمہوری نظام کو سپورٹ کریں فارلیمان نہیں ہے جی فارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں اہمیت ختم ہوگئے اس کی فیض تک ہے اور سے آئیں گے پولیسیاں کہیں اور سے آئیں گی ہم بیٹھے ہوئے جو ہے وزیر آدم بھی کہلائیں گے اور لیڈر آدم بھی کہلائیں گے وزیر بھی کہلائیں گے اور سپیکر بھی کہلائیں گے عمران خان کی حکومت کو ہائیبریڈ نظام کہا گیا تھا یہ اس سے ڈبل ہے مجھے اس وقت پارلیمنٹ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی سے زیادہ امکان ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئے گی تو کیا آپ ان کے شانہ مشانہ ہو سکتے ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں مذاکرات بعض چیز سے نرم روئیوں سے اختراف کو ختم کرنے کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں پچیس مئی کو کیا آپ نے شہباز شریف کو جنہوں نے وزاعت عظمہ سنبھال لی ہوئی تھی اور عمران خان دھرنا دے کر لانگ مارچ لے کر پشاور سے یہاں آئے تھے آپ نے ان کو استیفہ دینے سے روکا ایسی نوبت مجھے میرے نورس میں نہیں ہے کہ وہ کسی مرحلے پر کوئی استیفہ دینے کے لیے تیار ہوئے ہوں کوئی ایسی بات نہیں بڑی بات ہو دی تو وہ اجلاس بلاتے تھے ہر چیز پہ مستقبل کرنا ہے عمل یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں ہم احتجاج کریں اور پرامل احتجاج قانون اور آئین کے دائرے میں احتجاج ہو اور اس وقت تک ہم کریں کہ بالآخر یہ تیہ ہو جائے کہ آئندہ اسٹیبلیشمنٹ ملک کی سیاست سے کوئی ساروکار نہیں رکھی اس احتجاج کا نتیجہ یہ لے گا کہ انقلاب آ جائے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے